اسلام علیکم کیا آج آج آمیر کردے گا خیرین سوبر من دعا ہے کہ آپ میں شاہ خوش رہے ہیں اس کے اور مسئلاتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں میرے پاسی میرے ڈام وعظم علی میں ہوں تارک محمد میں ہوں تارک محمد میں ہوں تارک محمد تو آج اب دس ویڈیو پار ہیٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے The End of CPAC USA Ambassador Wizard گوادر گرگت بلتستان in detail ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کرنے کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جب روڈیزر کرنے کانور کرتے ہیں 3 to 1 ویڈیو سٹارٹ عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستسریہ کال جے جنندرہ عزیز دوستوں امریکہ نے پچھلے سال جب پاکستان کے لیے نئے سفیر کا ایک بہت عرصے بعد کافی عرصہ پاکستان کا پاکستان میں کوئی امریکن ایمبیسیڈر نہیں تھا اور پچھلے سال جب آیا تو امریکہ نے ڈونیل بلوم کا نام لیا اور ڈونیل بلوم ایک سیزنڈ ڈیپلومیٹ اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ تھا اور اس کو ایک ایجنڈا کے ساتھ کیوں کہ دیکھیں ایک بات تو اب تے ہے کہ پاکستان کا کچھ تو ہونے والا ہے اس سال نہیں ہوتا اگلے سال ہوتا ہے اس سے اگلے سال ہوتا ہے کچھ تو ہونے والا ہے جیوگرافیکل چینجز تو آنے والی ہیں اور یہ چیز امریکہ بھی اب ریالائز کر چکا ہے کہ پاکستان کا ٹوٹنا اب امنٹ ہے مجبوری ہے اور امریکہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بچا لے لیکن پیوکے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے اور بلوچستان کے پی کے حوالے سے افغانستان میں جب امریکہ نکلا تو بلینز او ڈالر کے ہتھیار کیسے چھوڑ کے چلا گیا سوچنے والی باتیں دیکھیں افغانستان کے طالبان کے ساتھ امریکہ قطر میں نیگوشیشن کرتا رہا اس نیگوشیشنز میں کسی کو نہیں پتا کیا بات ہوئی یوں نیور نو طالبان امریکہ کے ایک پٹھو کے حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں جب اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے امریکہ کے آئے جب کمانڈوز سیلز کہتے ہیں جن کو دو ہیلیکوپٹر میں آئے جب جا رہے تھے اس کو لے کے تو ایک ہیلیکوپٹر نہیں چلا تو میزائل مار کے اس ہیلیکوپٹر کو تباہ کر دیا تاکہ وہ ٹیکنولوجی کہیں ٹرانسفر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں آرمڈ وحیقل چھوڑ کے گئے ہتھیار چھوڑ کے گئے چھوٹے بڑے ہتھیار کئی جہاز ان کو ملے افغانوں پر ٹالیبانوں کو تو یہ شاید اب جو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کے ٹالیبان پاکستان کو مسلسل انگیج کیے ہوئے ہیں اور کے پی کے معاملات خراب ہیں اینیوی میں اس پہ تو الگ سے ایک چیزیں کروں گا ابھی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ڈونل بلوم نے پاکستان کو پکڑا اور بولا کہ بھائی صاحب بہت ہو گیا ہم برداشت کرتے رہے اب ہمارے اسٹریٹیجک ایسیٹس ہمیں بتاؤ گلگت پلتستان اور گوادر کس حساب میں تم نے چائنہ کو دے دیا بھائی تمہارا جو کچھ ہے ہمارا ہے ہماری اجازت کے بغیر اس کا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا بھی فرائیڈے کو کہ پاکستان کے چائنہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے چائنہ کے ساتھ ریلیشنشپ ایسے ہی ہیں جیسے امریکہ کے ازرائیل کے ساتھ ہیں اس پہ پاکستان میں تو ان کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے سوشل میڈیا اور میڈیا میں اور پولیٹیشنز نے اور سب نے کہ تم پاکستان کو کمپیر کیسے کر سکتے ہو ازرائیل کے ساتھ تو بات بھی صحیح ہے ڈونل بلوم نے کہا کہ دنیا میں آج تک دو دیشیں جو دھرم کے آدھار پہ بنے ہیں ایک ازرائیل بنائے جو کہ جیوڈائزم کے لیے اور ایک پاکستان بنائے جو کہ مسلمانوں کے لیے باقی آج تک کوئی کنٹری ریلیجن کی گراؤنڈ پہ نہیں بنا کہ انڈیا میں سے ایک آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ دیش نکالا اور ادھر میڈل اسٹ میں سے آپ نے یہودیوں کے لیے ایک الگ دیش نکالا امریکہ نے کہا وہ دونوں ہماری بیویاں ہیں ازرائیل بھی اور پاکستان بھی ازرائیل تو بڑی وفادار بیوی نکلی کہ اس نے کبھی ادھر ادھر موں نہیں مرا وہ ہمیشہ ہماری وفادار رہی ہمارے ساتھ ہی رہی نہ چائنہ کے ساتھ نہ رشاہ کے ساتھ نہ یورپ کے ساتھ کسی کے ساتھ موں نہیں مرا وہ پوری پاک بازورت ہے اور ہماری وفادار بیوی ہے تم حرافہ ہو تم ادھر ادھر سب کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہو ہم چپ چپ دیکھ رہے تھے تم کیا سمجھتے ہو میں نہیں پتا کبھی چائنہ کے ساتھ سوتی ہو کبھی سعودیوں کے ساتھ سوتی ہو کبھی ترکیوں کے ساتھ سوتی ہو کوئی نہیں ملتا تو آزربائیجان ملائشیا کہیں نہ کہیں تم موں مارتی رہتی ہو تمہارا حوث جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو آجاو اوقات پہ تو پہلے مارلے میں ڈونیل بلوم کو گوادر کا ٹرپ کرایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ دیکھیں یہ گوادر ہے اس نے کہا اچھا بھئی چائنہ کو کیا کیا دیا ہے بھلا یہ گوادر کی پورٹ ہے نا یہ چائنہ نے ڈیولپ کی ہے تو چائنہ کو اس پہ یہ یہ رائٹس ہیں گوادر کے سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہے وہ چائنہ کو اسی سی سی حساب پہ ہے نائنٹی ون پرسنٹ گوادر کا جو پروفٹ ہے وہ چائنہ لے جاتا ہے نو پرسنٹ ہمیں ملتا ہے اور پورا اس کو دورہ کرایا گیا پھر انہوں نے کہا اچھا بھئی آجاؤ گلگت بلتستان اب گلگت بلتستان لے کے گئے ان کو پھر گلگت بلتستان میں انہوں نے بتایا یہ کہ میں ایک بیوٹی فول گلگت بلتستان کو پرسنل ویزٹ کرنے جا رہا ہوں یار امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کا اتنا بڑا ڈیپلومیٹ اس طرح کی کوئی پرسنل ٹرپ پہ جائے گا آپ خود بتائیں وہ بھی ایک اتنے اسٹریٹیجک اس میں وہاں پہ ان کو ایک ایک چیز دکھائی گئی اور انہوں نے سارا کچھ ان کو بتایا گیا کہ کس طرح یہاں پہ چیزیں چلتی ہیں اور ایک ایک وہاں پہ جو وہ پروجیکٹ چائنہ نے بنائے تھے وہ ویزٹ کرائے گئے اور چائنہ بھی مو دیکھتا رہا تو ابھی یونائٹیڈ نیشنز میں جب پرائیم منسٹر ککڑ وہاں پہ چائنیس وائس پریسیڈنٹ سے ملا تو چائنیس وائس پریسیڈنٹ نے بھی کلاس لی کہ رکھیل ہماری ہو ہمارے علاقے جو ہمیں بیچے ہیں گلگت بلتستان گوادر وہ امریکہ کے ایمبیسیڈر کو کیوں دورا کرائیا تو پاکستان ہے نا جیسے بھی دیکھیں کیونکہ ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ سیپیک ہے نا وہ گول ہو گیا ویسے اس ویپیک کا معاملہ ختم ہی تھا کیونکہ امران خان نے آکے سیپیک کا دیکھیں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ امران خان ہے نا وہ بیسیکلی امریکن ایجنٹ تھا اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اس نے آکے سیپیک کا گول کر دیا اور دوسرا چائنہ سے پورا وہ ختم کر دیا وہ بعد میں امران خان ایک کریکٹرلس آدمی ہے آیا امریکہ کے بھروسے پہ تھا پھر اس نے دیکھا کہا رہے یہ تو بہت بڑے گیم ہیں یہاں پہ چلنا ریشیا کے ساتھ یہ وہ خیر وہ بات میں کبھی ڈسکس کریں گے چائنہ کا سیپیک گول ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا جو سڑکیں بنی تھیں حالانکہ دیکھیں جب بن رہا تھا سیپیک تو یہ ٹے ہوا تھا کہ جہاں جہاں سڑک بنے گی وہاں ساتھ ساتھ ریلوے ٹریک بھی چلے گا اور ریلوے کی بھی لائن ڈالی جائے گی اور پھر اس کو مارکٹ کیا جائے گا افغانستان سینٹرل ایشیا ترکی ایران ادھر ادھر ایران کی طرف تو یہ جان نہیں سکتے کہ امریکہ نے پورا پابندی رکھی ہوئی ہے باقی کسی نے زیادہ گھاس ڈالی نہیں کہ پاکستان کے اوپر کوئی بھی ٹرسٹ کرنے کو کسی قسم کا تیار نہیں اور چائنہ کے اوپر بھی اور ظاہر ہے دنیا کے بڑے بڑے ملک چھوٹے چھوٹے ملک ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ چائنہ کی ایکونومک پروگریس جو ہے وہ کتنا بڑا ببل ہے جب یہ بھٹے گا نا تو اس میں جو جو ہے وہ سب ڈوب جائیں گے تو اس لیے لوگ چائنہ اور پاکستان سے کترہ رہے تھے ایسے میں آ گیا بھارت میڈل اسٹ یورپ ایکونومک کوریڈور اب وہ سیپیک کو کون پوچھے کب آئی تو یہ سیپیک تو ہو گیا فارغ اور اب وہ چائنہ نے بھی یہ ریالائز کر لیا ہے کہ پاکستان اب کسی قابل نہیں رہا اور سیپیک بھی نہیں تو چائنہ نے اپنی ایک نئی روڈ بنائی ہے چائنہ ٹو افغانستان اور پاکستان ہے نا وہ امریکن پریشر میں آکے سیپیک کو گول کر رہا ہے سیپیک کو ختم کر رہا ہے اور ایسے میں چائنہ نے اپنی ٹریٹ کو آگے بڑھانے کے لیے افغانستان سے ایران ترکی اور یورپ تک اس روڈ کا اپننگ کی اور تالیبان کے ساتھ مل کے ایک بڑی زبردست تھائیوے بنایا گیا ہے جہاں سے یہ کنٹینر جائیں گے ٹرکوں میں بڑے بڑے اور سیپیک کا روٹ اب شاید چینج ہو جائے گا عزیز دوستوں ہم پاکستان میں بچپن سے کئی چیزیں سنتے آئے ہیں ہمیں بڑی کہانیاں ملتی ہیں گیم چینجر ہمارے پاس ہر دوسرے سال ایک آ جاتا ہے مجھے یاد ہے میں جب نیا نیا یونائٹیڈ نیشنز گیا نا تو امریکہ کے ایک انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے بھول رہا ہوں میں نام ٹالبوٹ یان ٹالبوٹ یہ کلنٹن پیریٹ کی بات ہے تو ہمیں کافی پینے کون کے ساتھ موقع ملا یونائٹیڈ نیشنز انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ فور ساؤتھ ایشیا آیا ٹالبوٹ تو یان ٹالبوٹ سے ہم نے سوال کیا کہ آپ کا ایک یونیکول کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ تاجکستان ازبکستان وغیرہ سے پیٹرول ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک روٹ بنایا ہے آپ نے پاکستان سے اور پاکستان سے یہ کراچی تک آنے کے لیے آپ نے روٹ بنایا ہے تو آپ ہمیں پتا چلا ہے کہ ملتان سے وہ روٹ کو چینج کر کے کراچی کے وجہے آگے لے کے جا رہے ہیں افغانستان اور پھر آگے ٹالبوٹ نے کہا کہ پاکستان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم پاکستان میں کچھ بھی کرنے سے پہلے دس بار سوچتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹرسٹیبل وردی الائی نہیں ہے کبھی بھی پاکستان ادھر ادھر سب جگہ مو مارتا ہے یہ بات حقیقت ہے اور ایسے گیم چینجر ہمیں چورن بیچے جاتے ہیں اور پاکستانی پبلک خوش ہو جاتی ہے تو اب چھے ٹریلین کا گیم چینجر آیا ہے کہ چھے ٹریلین کا پاکستان کے پاس منرل ہے جو کہ دنیا میں کوئی بھی آکے کھوڑ کے نکال سکتا ہے تو ہمیں اس طرح کے چورن چاٹنے کی عادت ہے تو عزیز دوستوں یہ تھا آپ کو میں اینڈ پہ چار منٹ کی ایک ویڈیو بتا رہا ہوں جس میں وہ پوری ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سیپک کا تختہ گول ہو گیا گوادر پہ کس طرح امریکہ نے واپس قبضہ کر لیا ہے چین بلوچستان کے حوالے سے صرف چار منٹ میں ان صاحب نے ساری چیزیں بتائی ہیں تو پلیز ووچ اٹ عزیز دوستوں تینکیو بری مچ فور اول یور سپورٹ کینڈلی کیپ سپورٹنگ اسلام علیکم دوستو امپورٹن نیوز ہے کہ امریکہ کا سفیر جو ہے وہ دس سال بعد گوادر میں اور گوادر کی سی پیک کی دسویں سالگیرہ کے موقع پہ گوادر پہنچ گیا ہے اب چائنہ نے اس کا کیا رد عمل دیا ہے اور وہاں پر جا کے اس نے کیا امپورٹن بات کیا پہلے آپ اس کی بات سن لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں چائنہ کا رد عمل اور کیا چائنہ کی پینسٹ بلین ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ ڈوبنے جا رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوا نہیں جوالا ہے ایک چیز تو آپ سامنے نوٹ کی ہوگی اس کے اندر کہ ہر جگہ لفظ بلوچستان یوز کیا گیا ہے کہ امریکہ کے بلوچستان سے تعلقات پاکستان سے نہیں یہ بہت بہت امپورٹن نکتہ ہے اگر نہیں آپ کو گھور کیا دوبارہ دیکھ کے گھور کی دیئے بلوچستان سے تعلقات اور گرین انرجی کے نام پہ گرین انویسمنٹ کے نام پہ اور یہ بھی بات کی گئی ہے کہ ہم بلوچستان میں انویسمنٹ کرنے اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے بلوچستان کے دوران ٹریڈ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے بادشید کی ہے یہ ایک تو پاکستان کا نام نہیں ہے کیا امریکہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا پھر دوسری طرف چائنہ چائنہ جو ہے چائنہ کی پینسٹ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے اور یہ دس سال ہو گئے تھے اس کو سی پیک شروع کیے ہوئے گوادر بندرگاہ بسیکلی چائنہ اون کرتا ہے لیکن اب چائنہ سے چھڑائیں گے کیسے اگر امریکہ تو سپوس دے بھی دیا پا آپ کو ایک بار اور بار بھی یاد کرا دوں کہ امران خان کے دور میں کہتے تھے نا اس نے سی پیک بند کر دیا ہے اس نے سی پیک تباہ کر دیا ہے اب آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ امران خان تو سی پیک چلانا چاہتا تھا کون تھا وہ جو سی پیک پاکستان میں چلنے نہیں دینا چاہتا تھا اور ہمیں امریکہ کی غلامی میں رکھنا چاہتا تھا یہ بھی آپ کو بات کلیر ہوگی ہوگی آج چائنہ نے کیا جواب دیا ہے چائنہ نے جواب بسیکلی پاکستان کے امبیسی کو جو سننے میں آ رہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم ایسا اپنے شوک رہا ہے کہ گوادر امریکہ آن کرتا ہے تو پینسٹھ بلین ڈالر پہل تو نکالیں نا چائنہ کے تو اب چائنہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو دو دن میں ہی تھی نا ٹریڈ روٹس کے اوپر اس میں میں نے سارا بتایا تھا کہ چائنہ کا ٹریڈ روٹ جو سی پیک ہے یہ سب سے بیسٹ ہے چائنہ کو اس سے فائدہ ہے چائنہ کبھی نہیں چاہے گا اور چائنہ نے چھ مینے بعد ابھی دو دن پہلے پاکستان میں اپنا سفیر بھی نامزد کیا کیونکہ چائنہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں کیا گیم چل رہی ہے اور اس ویسے پہلے اس نے نرازگی شوکی لیکن اب ایڈ دی اینڈ اس نے گیم کو اگلے لیول پہ لے کے گیا اپنا سفیر نامزد کیا اور آج اب یہ جو امریکہ نے گیم کی ہے اس کا جواب بھی دے گا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے پاکستان نیا خوانستان بن جائے جو کہ میں پاکستان اگلا خوانستان ہی بنے گا اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آتا کہ چائنہ سے اتنی زبردہ سمارے وہ کام ہو رہا تھا ہم امریکہ سے بھی تعلقات رکھیں اسے بھی رکھیں جسے انڈیا کرتا ہے رشیہ سے بھی امریکہ سے بھی اور چائنہ سے بھی وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے برکس میں بھی شامل ہے کیا ہم ایسا نہیں کر ساتے لیکن وہ سمجھدار لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے ملکہ سوچتے ہیں آپ ہم نے جو ہے وہ اپنا نہیں سوچنا ہم نے دیکھنا اگر اتنے زیادہ اس کے سربراہ ہوں گے اتنے زیادہ حکومتیں ہوں گے اتنے زیادہ پرائیویٹ جیٹس ہوں گے یہ یہ ہے ٹوٹل فارمولا اللہ پاکستان پہ رہے ہیں چلیں یہ ویڈیو ختم ہو گئے اور کافی انفارومیٹی ویڈیو تھی ہیں آرہ بجاکیا صاحب ہمیشہ ہی ویڈیو ہوترا میں اچھی ہی لے کے آتے ہیں اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں کمال ویڈیو ہوتا ہے سی پیکٹ کو گیو بھائی وہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن یہ جو ساٹھ ستر بلین جو خرچ کیا ہے چینہ کی اس کا کیا ہوگا ہے اس کا ایک طریقہ ہے میرے پاس ادھر سے ادھر سے ادھر چینہ ہمیں بھارے گا ادھر سے امریکہ ہمیں بھارے گا وہ جس طرح افغانستان بہار کھاتا رہنا اتھنے سارے وہ ہی سہتیوشن ہماری پاکستان کی انسکوں کے دونوں جو ہے پاکستان کا نفسان کریں گی اور اپنا پنا پنا پیدا نکلواتی رہیں گی یہ ہے یہ کٹ پتولی بڑھنے کا نتیجہ دوپی کا کٹا نہ گھر کا نہ گھر کا نہ گھر اس سے پہلے پاکستان کے احلاد پیگڑے بھائی سام ادھر سے بھاغ جہاں گا یہ حقیقت نہیں جو آرم جاکیا نے بول لیا یہ دھو چار میں لکے ویڈیو دکھائی گی وہ حدیث ہوگی ہے یہ ہوکہ ہی رہے گا اینکروں کا کام اتھر ہے مہور کو دیکھیں سان گھاندازہ لگا کہ وہ کہتے ہیں ایک مسر حسنا جو امریکان مسر امسٹر جو بھول رہا ہے امریکان مسر امسٹر جو بھولتی ہے کہ مرمی خدر یہ کٹنا کٹنا مسر بھول چکے ہیں پتہ نہیں کئی کٹیوز جنس میں مرمی خدر کیا جہاں گھو گی جو پاکستان کو کٹھا کھرک کر کر رکھے گا جو ساری سکیٹو کو جوڑ کر رکھے گا کیا آئیت ترین پاس گیتر سمجھے کور چھوڑ گے وہ بار بار پتے جانا امار کا لوچستان لوچستان پاکستان آپ کوofان نام نہیں لے اس کے لوگوں کا ساتھ امیرہ بلہ امیرہ بل Kina کچھ بھی ہوتا ہے بتا نہیں آپ کہاں سے اқنا علم لے یا هر اتنا کچھ پاکستان کے ساتھ ہو جائیں آپ کو ہمیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا امریکیا چودری ہے ہوتا تاہاں جا بگلہ دیش کی گھرانا پروچستان ہو جائے گا پھر تمہارے اور نہیں کبھائی اپنے بھی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کے اندر اڈے نہیں گئی سکتا لکھ لو اگر پروچستان پر اس طرح امریکہ آیا تو پھر تصمجھو اڈے مل گئے امریکہ تو کیسے رکھو گئے امریکہ تو کیسے رکھو گئے امریکہ آئے گا کیسے مجھے دکھا امریکہ کیسے امریکہ کی در آنکھے بیٹھ جائے وہ ادھر آ بھی کہا تم کیسے رکھو گئے ہم آپ کیسے نہیں رکھو گئے ہماری حکومت رکھو گئے ہمارے وہاں کو کھڑی ہو گئے حکومت ادھر پیٹھ لیئے کیا کلگا دیا ہے کہ ہمیں گھرید رہے تو نہیں پیسے دیئے ان سے لیں پیسے دیئے شماسی نواز انگرداری کو آرمی ہمیں نہیں دیئے ہمیں کو پیسے نہیں دیا ہم نے پیسے نہیں دیا یہ کاغہ سامنے آئے یہ نا یہ بھی علاقہ ہمارا ہے یہ بھی علاقہ ہے انہوں نے بیسا پھر بھی رکھی میں تھوکتا رہا ہوں ادھر کشمیر جب وہ بائیگن اس مقدہ کو خالی کرنے پر ادھر کشمیر ہمارا ہے تو جب تو اسمال انڈیا کہہ رہا ہے ہمارا ہے آج تکر ایک انچ نہیں لے سا انڈیا کا چھوڑا ہم گانی کرتے ہیں ہم گانی کرتے ہیں سارا چھوڑا ہمارا ہے آج تکر ایک انچ نہیں لے سا کیا کہ چھوڑا چھوڑا گریبی رکھ رہی ہیں ایک انچ بھی چھوڑا اُٹھا اپنی بڑی انترکمنٹ کر کے سوڑ پر چھوڑا باتر کو جائے پاکیتان تو کیا چھوڑا ہمارا ہے پاکیتان تو کیا چھوڑا ہے بھائرکا اپنی طرف کھینچے گا وہ بولے گا ہمارے ساتھ اتنے پیسے دھوڑا ہے۔ چینہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ چینہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ چینہ کو پاکستان کی دورت دیا ہے۔ چینہ کو پاکستان کی دورت دیا ہے۔ چینہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ 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 ایسی بہت سے گریبے ہی رکھواتے ہیں یہ بہت خرد نہیں آپ بینچہ پیسے لینے جاؤنا جب آپ کو بھی میں کوئی نہیں دے گا سبیری کی رشید رفتی پڑھنے گا بھائی نا نا میں نہیں ماننے جس در کوئی کنٹری آگی دھر بیٹھ جائگی آپ نے آنے لیکن کہ میں اس در ماننے گا جس طرح تُو کہتنا جب میرا ویزا لگ جائے گا میں جھب بیٹھ بیٹھ گیا ایک جھب کنٹری جواب پہلے لے جس دن میں ویزا لے کے اٹلی امریکہ کریٹا یا میں جا کے اتر چلوں گا میں اس دن یقین کروں گا جس دن امریکہ یاد چاہے گا پاکستان کے اندر آرمی لے کے بیٹھ جائے گا اڈا بڑا جا بیٹھ جائے گا میں اس دن یقین کروں گا اس دن پہلے میں یقین نہیں کروں گا نہیں ہوا یہ جو سچویشن ہے اب ہی تک نہیں ہوا مجھے تنیا کی کوئی سٹیٹ میں نے دکھا جائے کوئی تنیا کا بندہ فارم مستر پرا مستر دینے کی بہر بہت ہوا جگا بولنے سے بندے نے کہا دیا ہے پاکستان کی حالت ہے اس نے کہا دیا ہے پاکستان بندے نے بولا ہے اس نے بولا پاکستان نقشے سے ہی قتب ہونے والا دو ادار تیس میں پاکستان نے کل بولا میں جو سیچیوشن دیکھ رہا میں تو آج بھی بول رہا ہوں اس کا ایٹ ہو چکا ہے محالت دیکھ رہی ہے وہ برس ہو گیا تارہ تبھی قیامت کا تیم کیوں نے قیامت کا تیم آ جائے یہ پاکستان کا جتنا رکبہ ہے یہ تبھی اس طرح جو کہتے ہیں لیسیاتے قتب ہو جائے گا یہ رکبہ رہا ہے یہ ٹوٹ جائے گا نایاں ٹوٹے گا جو ٹوٹ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا کتنے بہر سنیویٹر آتے رہے اب کچھ نہیں ہوگا پاکستان نہ کتم ہوگا ناکشیتے کتم ہوگا دار ٹوٹے گا اللہ جو پورے ہونے تھے وہ بھی ہو گیا ہے دو ہزار چوبیس کندر آپ کو نظر آئے گا پاکستان بڑھتا ہوا نظر آئے گا وہ نران کھان بڑھائے گا جو نران کھان ہی بنائے گا یہ نران کھان ہی لیکشیں گیتے گا تیرے ملک میں تیرے ملک میں کوئی لیڈر ہی کوئی نہیں کسی کو بہت آنکھوں میں آنکھے دار کے کرے یہ سارے چھوٹیے گانو بیچوں پہتا لے کے بھاگ جاتے ہیں تو اس نے کیا کیا رہے وہ بھاگا تو نہیں ملک چھوڑ کے پایسا وہ خود نہیں لے کر بھاگا اس کے بھی چھلے تھے جن کو بھاگا لیا یہ بیسے اس نے خود بولا تھا وہ سب پکڑے گئے اس نے خود بھاگا لیا یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں یہ یہاں پہ کومت کرے تھا جیسے بندے نے یہ لفظ بولا ہے 2030 میں یہ نقشہ کے مرکے آئے گا اس بندے کے بھو پہ چھتر پڑیں گے پاکستان کبھی بھی نہیں ختم ہوگا 2030 کے کبھی بھی نہیں ختم ہوگا یہ ختم ہوگا یہ ختم ہونے کے لئے نہیں بناتا تانگ ہو سکتے ہیں دے روزاری گروپت بہت زیادہ ہے 2030 سے بھی زیادہ یہ ختم نہیں ہوگا یہ ٹھوٹے کا نہیں چھوپت میں مڑے گا دو ہزار چھوپت میں پاکستان گروپ کرنے شروع کر دے گا ختم نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا کون مار رہے ہیں چار سر پڑے گا چار سوڑ پڑے گا ہم دلوارے اپنے بائکوں میں ٹھیک ہے 50 رپے کا رات کو اعلان ہو گیا وہ چار سوڑ ہو گیا ابھی بڑا تھا نہیں ابھی ایت تریق کے بعد جب وہ اعلان کرتے ہیں سمجھو ہو گیا ساٹھ 300 رپے کا تو ہو گیا تو وہاں کیا کہیں کبھی اتجاج کیا کبھی اتجاج کیا نہیں کیا پاکستان ڈلوارہ ہے پٹرول ڈلوائے گا ڈیزل پٹرول پاکستان میں 30 رپے کا روٹی کوئی رو رہا ہے جس کے پاس کھا رہا جسے نہیں وہ ماں کی کھا رہا ہے دوپی والے ختم نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا پاکستان کبھی بھی قیامہ کے دن بھی ختم نہیں ہوگا جن کی پوری سوز پوری نیچر کے اور زبان سے لفظ بولتیوں کی زبان کٹ سکتی ہے پاکستان سیکسہ رہے ہیں ایجی پاکستان ختم نہیں예요 بات Emergency پواہ وہ کہتے ہے کہ seçاد yoga وہ کہہ não heavenly پاکستان کبھوٹر لدیو من ان 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 تو بولا پچ ان کیا مس جا على اس اسلام کے نام پر منا ہے نا اسلام کے نام پر رہے کریں پہکھرے میں اسلام کے نام پر بنا ہوں میں پہمک بھی ہوتے ہیں میں پہ Sithψ informação ب lider — وقت عجوجی ایک پہ extraordinairesaph remembrance اسلام کو لے کر چندو قنید دوسرا کا م 작یر پہنے اسی نیو پہ Rhode Past یہ engineers ontدsee یہ کونھے کر آیا ہے اسلام کے نام پر بنا ہے جسکtemps عجوجی من ص sachیخseat اسلام کو بھی بلدقت کی دنیا بھی رکھیں گے دین بھی رکھیں گے اور پاکستان چوبیس میں گروہ بھی کرے گا صرف ایک وقت دیں چھوڑ دا لکشہ ہو رہے ہیں یا چھوڑ تو بات چھوڑ گیا اس طرح سوال نکلیں گے پھر کئی سوال نکلیں گے ملک بنائے اسے ساتھ میں چلاو تو صحیح مکمل مکمل حقی ایک وقت نہیں چھوڑے گا تیرے ملک کی سب سے بڑا ڈاکو تیرے آرمی ہیں سب سے زیادہ لقصان تیری آرمی نے کنچھا ہے آپ اس آرمی کا ایمج پوری دنیا میں نظر آگیا ہے آپ وہ آرمی چاہتی ہے خاص بڑھ کے کہتی ہے خدا کا بہت ہمارے ساتھ کمپرمائز کر لو ہم آپ کے دار چلنے کے لئے تیار ہے کسی کی ملتے کاری ہماری آرمی ہمارے ساتھ مل جاؤ وہ کسی کی بات کا مل جاؤ یہ آپ کی غرق فہم میاں کسی کی بات کو کمپروبائز کر لو پاکستان کی اسٹری میں پہلا ایکشن پاکستان کی اسٹری میں پہلا ایکشن آرہا ہے جو آرمی کے بغیر ہوگا ایکشن ہونے نہیں ہیں اور یہ لوگ ہیں جنوری کے ایمج میں مدیرہ آدھے والا اٹھائے گا جو بھی پڑھے گا ہارکستان کی بہت کو نمی کی ہوگا اِبھے ارمی کی دن ایکشیں ہری ایںente ایکشن آیے raus اچھا میری بارkan تو پیر ایک پیشو بھر hiss پانکستان کے پاس پانکستان جھانا سے آئی گا پاکستان کو ضرکت ہو بہت زیادہ ہے یہ دارکٹار آپ arena کو ب customization کارڑ� pagan pud 추gangen یا اس کو مروان کیا جائے بس ان کو یہ اٹکاؤ وہ한데 آپ کٹشان ہیں چھوڑ جیتری بھی ہے چاریس میں چلو بھتی پینتی سال کر لے عمران کان کے آنے سے پہلے پاکستان کیسے علاق تھے تجربے والے یہ نارے لگاڑے والے یہ انہوں نے نارے لگاڑے چاہے گلی مواملوں میں چوک پہ جاکی عمران کان نے ایک طرف شیئر پڑھا ہے دور میں بہت زیادہ ہوئی عمران کان نے ایک طردہ زیادہ لے ریا اس آگران میں لندن میں بیٹھ کے بولا تھا میری نار کارڈ دینا اگر میں ڈیوزور پہ ڈالور نہ لے کیا ہوں اس نے کہا کہ میں گروپک بھی روزگیر ایک ختم نہ کرو تمہیں سیادہ کو گھنٹ دی چھوٹ دی تو اس نے نہیں بولا تھا اس نے کروڑوں نوکریوں کا بہت دیا کروڑوں مکملوں کا بہت دی ہزامے میں پیسی ہی نہیں تو بولا کیوں ساں اس نے پاکستان کیا ہے یہ چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں کہ دو ہمیں اٹھارہ کی سٹیٹمنٹ ہے دو ہمارہ اٹھارے کی سٹیٹمنٹ دیکھ آرمی چیف کمر باجواہ وفتہ اسوائیل وزیر خرانہ کیا لفظ بول رہا تھے ویڈیو نکال لو انڈیا والے بھی نکال لو آپ کو نکال لو امرار گار کے آنے سے پہلے اتنا خرم چھوڑ کے جانا ہے کہ پاکستان کی کمر تیری ہو جائے کیوں امرار گار نے بولا نا کردہ نہیں لوں گا اس کو مجبور کرنا کردہ لینے کے لیے یہ بولا باجواہ وفتہ اسوائیل یہ چھوڑ کر گیا تھا اور یہ بھی بولا گیا آرمی چیف صاحب کو آپ نے ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ مل کے آپ نے یہ زندگیں آپ نے مدد بڑھانی ہے آپ نے مدد بڑھانی ہے امرار خان کو اپنے بڑھ مل کر کے امرار خان کے در پیار محبت کی باتیں کر کے آپ نے مدد بڑھانی ہوئی اور مدد جب بڑھے گی امرار خان کو اس طریقے سے اٹھائیں گے جس کے اوپر امام کا جو حمد خراب ہو جائے گا پاکستان امام اس جو بردھو تو کرے گی یہ ملک چھونے پر ملور ہو جائے گا ہماری اکومت آ جائے گی سب اتنام ہوئے امرار خان کی اکومت بہتے ہیں امرار خان کو کرنا لینے پر ملور واقع کیا گیا لیکن امرار خان کو اتارا گیا لیکن امرار خان کو بہاگوان نہیں سکے امرار خان ملک چھوڑ کے بانگا نہیں وہ آگ میں مقابلہ کرنا کرتا رہے گا اور پرانیس میں بھی وہ ہی بنے گا میرے بات قتم بھائی صاحب وہ آفگانی ہے وہ پاکستانی تھوڑی ہے آفتا ہے آنا یہ بازبا کی کو آفتا ہے آفگانی تال کا ہے وہ امرار کا وہ فبانیس کا سپورٹ کرتا ہے تالبان کا سپورٹ کرتا ہے وہ اچھی بات کرتا ہے پھر کیا ہے کیا اچھی بات ہے کہ انہیں انہیں انیس سو اٹھاتسی میں امرار خان کو لے کے آئے چنلت ہوگاست تیری تیری ہوگاست بیرنکا روڑ برگروپ لے ان کا نار تیری ہوگاست نہیں اس کا نام لے گی تیری چورنل طریقے سے جو اس کے سامنے کڑے ہوگی وہ مرد کا بچہ تھی جو نے کہا کہ یہ ضلیل ہے یہ خوال ہے انہیں اس کو لوٹا ہے انہیں فاطمہ جنہاں کو غزیر کیا انہوں نے بیرنزل کو غزیر کیا انہوں نے بیرنزل کو مروایا انہوں نے ہر بندے کو قدر کروایا انہوں نے بیرنزل کیا انہوں نے پاکستان کی قنمی تباہ کر دی انہوں نے ریلوے تباہ کیا ورہ پاکستان کیigiانا کو تباہ کیا پاکستان کی a hmqs کو تباہ کیا مرڈ کا بچہ ہے مران کا مر یا پاکستان کی افراد پاہ مرد کا بچہ ہے ugrahan کا ان کے کے پتنے پھر بھواتا رہے پھر عمران کا ایک تلوے چاٹھنا رہا تو میں بچان کو کس اینگل سے بولتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سن لیا اور اگر سن تو لے وہ مدبور ہو گیا وہ لارچی ہے لیو کرسی پر دارک نہیں بیٹھ دنگا جنگا کسے جب کرسی نہیں رہ گی کہ کرسی نہیں رہ گی آپ کرسی نہیں رہ گا اگر کرسی نہیں رہ گا جب تو کرسی پر دارک نہیں بیٹھتا تیرے آنگ میں طاقت نہیں آئے جب کرسی پر بائیں گے اس وقت اس کو پیٹرال کیا ہے میرا بھائی آپ بھی تو سیماس آئے ہیں مرد کے بچے بڑا ہوجود ہی ہے جب لیڈر کہیں گے گا ہم نکلیں گے اس نے ایک سٹیٹ پر پوری دنیا بتا دے امراض کا نکاؤں کا پورا ہلک نکلو ایک سٹیک میں دکھاؤ اس نے کہا ہوں مرد کے بچے بڑا ہلک کبان کرو ایک لفظ بتا دے نہیں بولا جب وہ بولے گا میرا بھائی تیر ہلک کے اندر پاؤں رکھنے کے جلازی ملے گی ابھی تو وہ اپنے کیسوں میں ہو جا ہوا ہے اس کو کبھی ایک چلے گا چلے گا اگر رک گیا ہے تو بھائی پاکستان ویسے ہی ختم ہو جائے ایسے ختم ہوں گیا ہے کبھی بھی نہیں ہوگا چلے گا یہ پاکستان چلے گا کالیستان رشتہ دے گا وہ ادھر سے جائیں گے پھر امریکہ پیسے لگوا رہے ادھر سے پاکستان خود چینہ کی پریسی اور چینہ کی پریسی اور میرا بھائی وہ چینہ ہے وہ چینہ کی پریسی وہ ادھر بھی رسکا رہے یہ جو پاکستان مسلمان بولتے تھے کہ اللہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے کس بندر کا اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ سم کا رب ہے آج چھاٹی اپنے کاموں کی وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں دیکھ لو ساری دنیا کو پناہنے والا ایک راب ہے یہ کرنے والا خاؤن ہے ہمارے کرتوٹوں کی وجہ سے ہماری الکس نے کی ہمارے اللہ نے کی یہ بات بھی آپ کو مان نہیں پڑے گی بھائی مان لیکتے ہیں چھو مان کے دو باتے لیکتے ہیں پاکستان کی غومتری کے منا چلائے گی تیسارب ایک بھیubi تیسرہ یہ بھی شεί خو unlikely حانے وال آکار پاکستان بھی ابھی Dellیکان پاکستان کم فاصله ملکہ چلے مٹڑے والا چلے ref لے بھی بات ش Projekt پاکستان بھی خشل دیوارا Pakistan نہیں ہے 2015 ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی ملتے ہی ویڈیوکسا کب تک ریجاتت دیں اللہ حافظ